حضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توسیئی لیکچس کا سلسلہ مزشتہ تین چار روز سے جاری ہے آج الحمدللہ ہم ساتوہ توسیئی لیکچس ریکارڈ کریں گے موضوع احساب موجزات عبدیع اپنی نویت میں نہایت منفرد موضوع ہے اب دیکھتے ہیں اس پر ڈاکس سب کیا ارشاد فرماتے ہیں تو زاکر صاحب ٹھیک ہے کیلئے اب موجزات عبدیع ہے اس پر خطاب فرمائے ڈاکٹر اکلا مرزا ملک صاحب الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلا آله واسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لرسول ان يأتی بآیت الا بإذن اللہ صدق اللہ العظیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ہمارا موضوع صاحبِ معجزاتِ عبدیع صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے وما كان لرسول یہ کسی رسول کا کام نہیں ہے ان يأتی بآیت کہ وہ کوئی آیت کوئی نشانی کوئی معجزہ اپنے طور پہ لے آئے الا بإذن اللہ ہاں مگر اللہ کی اجازت سے عزیزانِ گرامی ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائید آتی ہے اور وہ غلط فہمی دیگر مذاہب کی طرف سے آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشف و کرامت کسی ولی کے ہاتھوں سادر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اس ولی کا اپنا کارنامہ ہوتا ہے یا کوئی معجزہ جو کسی نبی کی طرف سے یا رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم سادر ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے نبی کا کام ہوتا ہے رسول کا کام ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جب چاہے جس طرح سے چاہے وہ معجزہ سادر کر دے عزیزانِ گرامی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآنِ مجید اس کی نفی کرتا ہے قرآنِ مجید یہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آتا اس رسول کی طرف سے ہے لیکن اس کو کر گزرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے حد یہ ہے کہ فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ جو مٹھی آپ نے غزوِ بدر میں اٹھا کے ان پر پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تو ہم نے نہیں قتل کیا تھا قرآنش کو اللہ نے قتل کیا تھا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ جو مٹھی آپ نے کنکریوں کی اٹھا کے پھینکی تھی اور کہا تھا شاہت الوجوہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ نے نہیں پھینکی تھی یا ہم نے پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی موجزہ نبی کی ذات سے صادر ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے اے نبی آپ سے یہ لوگ موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہہ دو اے نبی ان کو بتا دو کہ اللہ ہی اس بات میں قادر ہے عَلَىٰ اَن يُنَزِّلَ آَيَا کہ وہ کوئی نازل فرمائے اپنی آیت نشانی موجزہ تو پہلی بات تو اس معاملے میں نظریہ کی عقیدہ کی درستگی ہے کہ موجزہ کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ظہور اللہ کے نبی و رسول کی طرف سے ہوتا ہے بِعِذْنِ اللَّهِ ہوتا ہے دوسری بات جو موجزہ کے بارے میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بے شمار موجزات کا صدور ہوا اور کفار نے بار بار کہا کہ تو سحر مبین ہے کھلا کھلا جادو ہے اب موجزہ میں اور سحر میں جادو میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ وہ بھی ایک چیز ایک فطری طریقے سے ہٹ کے موجزہ بھی ہاں کا کام جلانا ہے وہ گلو گل جار بن گئی سحر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز عام عادت جو ہے اس سے ہٹ کے وہ برامد ہوتی ہے تو بعض دفعے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ان دونوں میں فرق کرنا کہ یہ معجزہ ہے یا سحر جادو ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو عزیز آنِ گرامی اس موضوع پہ میں چند اہم گزار اشاد کروں گا اس کو ذرا دھیان سے سننے سحر ایک شیطانی عمل ہوتا ہے حضور نے فرمایا الساحر و یقتل ولا يستطاب ساحر کو جادوگر کو فوراں قتل کر دینا چاہیے اس کو توبہ کی محلت نہیں دینی چاہیے اس کے برکس معجزہ رحمانی عمل ہوتا ہے سحر شیطنت کی انتہا اور معجزہ رحمانیت کی انتہا معجزہ خیر کی انتہا اور سحر شر کی انتہا اس کا پتہ کیسے چلے گا سب سے پہلے تو پتہ چلے گا کہ جہاں سے یہ عمل صادر ہو رہا ہے وہ شخصیت کیا ہے اگر شخصیت سراپا خیر ہے صادق ہے امین ہے عفیف ہے تو وہ معجزہ ہوگا وہ سحر نہیں ہوگا اور وہ عمل جو دیکھنے میں بے شک خیر قیادت ہو دیکھنے میں بے شک آدمی اڑتاوہ جا رہا ہے لیکن جس شخصیت سے صادر ہو رہا ہے اگر وہ شخصیت سراپا شر ہے اس سے ظلم برامت ہو رہا ہے صدق امانت دیانت عفت حسن خلق نام کو بھی اس کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ معجزہ نہیں ہے یہ سحر ہے سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا منبع اور مصدر کیا ہے نمبر دو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے معجزہ کا نتیجہ کہ جہاں جہاں وہ صادر ہوگا وہ خیر پھیلا دے گا وہ نور پھیلا دے گا وہ انسان کی شخصیت اس سے جگمگا اٹھے گی حسن خلق پیدا ہوگا پیار اور محبت پیدا ہوگا اور سحر جہاں جہاں جائے گا نفرت پیدا ہوگی جدائیاں ہوگی انتشار ہوں گے جگڑے ہوں گے قتل ہوں گے تو دو بنیادی فرق میں نے بتائے پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہ عمل کہاں سے صادر ہو رہا ہے منبق کیا ہے دوسرا یہ کہ اس کا انجام کیا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ الشَّاحِرُونَ شاہر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے بہت نامراد ہو کے مرتے ہیں ان کا انجام بہت خراب ہوتا ہے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس عمل کے نتیجے میں لوگوں میں کامیابی آ رہی ہے یا لوگوں میں نامرادی آ رہی ہے خسران اور بربادی آ رہی ہے موجزے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو زندگی کا خسن اور کامیابی کامرانی عطا کرتا ہے اور صحر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی سرسے کے لیے تو وہ بڑا پاتے خان بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا لیکن نتیجے میں اس کو خسران بربادی اور نامرادی حاصل ہوتی ہے پھر ایک اور بہت بڑا فرق ہے موجزہ انسان کی زندگی میں حقیقی انقلاب برپا کر دیتا ہے زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے شر سے خیر بن جاتی ہے وہ ایک حقیقی انقلاب ہوتا ہے اور اس سحر صرف شعبدہ بازی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں رسیاں ہیں سامپ نظر آنے لگے حالیں کہ وہ رسیاں ہی تھی وہ صرف نظر کا ایک دھوکہ تھا سحر کوئی حقیقی تبدیلی ہوتی نہیں ہیں وہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتی ہے بہت تبدیلی بھی ہوتی ہے تو بہت عارضی ہوتی ہے وہ اور موجزے سے اصلاح دائمی ہوتی ہے پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے اس کے برعکس ساہر جادوگر نہ اس کی اپنی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے نہ اس سے پاکیزہ اعمال کا صدور ہوتا ہے نہ اس کے سحر سے کہیں پاکیزگی بھاگ رہتی ہے جو پاکیزگی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ نے جب ساہروں کو دیکھا کہ انہوں نے وہ رسیاں پھینکیوں اور وہ سام بن گئے تو فرمایا ماجئتم بہ السحر تم جو لے کے آئے ہو وہ جادو ہے ان اللہ سیبتلو اللہ تعالیٰ عن قریبی سے باطل قرار دے دے گا اس کا اثر ختم کر دے گا ان اللہ لا يسلح عمل المفسدین اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح بھی نہیں فرمایا کرتا ساہرین کا ایک بہت بڑا خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا فرمایا کہ ان کو فسادی قرار دیا کہ یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل کی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں فرماتے چور ہے ڈاکو ہے شرابی ہے زانی ہے گناہگار ہے جوہ کھیلتا ہے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا لیکن یہ شخص جو کہ جادو ٹونے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اصلاح کی توفیق نہیں دیتا ہے اس لیے کتنا فساد پھیلا چکا ہوتا ہے لوگوں قابل میں اتنا لڑا چکا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ہم اصلاح کی توفیق نہیں دیتے اچھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ موجزہ کی اس سے زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے اب دیکھیں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے پہاڑوں میں سے ایک راستے سے گزرے تو رونے لگے رونے امیر المومنین آپ رو رہے ہیں کہنے کے ہاں یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا والد خطاب مجھے مارا کرتا تھا کہ مجھ سے اونٹ چرائے نہیں جاتے تھے اونٹ بھاگ بھاگ جاتے تھے کبھی وہ اونٹ گم ہو جاتا تھا کبھی وہ اونٹ گم ہو جاتا تھا اور میرا والد خطاب مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ عمر تم کبھی چرواہے نہیں بن سکو گے تو اس کو کمائی کے ذریعے تو یہی چرواہا تھا کہ اونٹ چراتے تھے بکریاں بھیڑے چراتے تھے تو میرے والد کو مجھ سے یہ مایوسی تھی کہ میں کبھی ایک کامیاب چرواہا نہیں بن سکوں گا تو کہتے ہیں کہ میرا والد تو مجھے کامیاب چرواہا نہیں بنا سکا اور محمد الرسول اللہ کے قدمہ پہ قربان جائیے کیا بنا کے رہ دیا یہ ہوتا ہے موجزہ نبی کا کہ وہ شخص جو چرواہا بننے کے لائق نہیں تھا اس کو پوری دنیا کا سب سے عظیم حکمران بنا دیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی عزیزانِ گرامی اب میں یہ موجز اور سہر کا فرق بیان کر کے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موجزات کیا ہیں دیکھئے ایک معجزہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بطور چیلنج کے ہمیں بتا دیا وہ یہ کہ فرمایا کہ دیکھو یہ ایران ہے یہ روم ہے یہ شیطانی سپر پاورز ہیں یہ قبائلی نظام ہے یہ لوٹ مار کا نظام ہے یہ غلامی کا نظام ہے نوے فیصد لوگ غلام ہیں باقص دس فیصد مشکل سے آزاد ہیں اس سارے نظام کو اے میرے حبیب تم نے ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ اسلامی نظام لے آنا ہے اب اکیلے ایک شخص کو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا میں معافی شاہتا ہوں جی کہ اس کو میں بند نہیں کر سکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم موجزہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس دور میں بڑی بڑی طاقتیں جو دو سپر پاورز تھیں یہ شیطانی طاقتیں تھیں ایران کی روما کی کسرا کی قیسر کی ان کے باجک ظاہر تھے قبائل جو پوری دنیا میں لوٹ مار کرتے تھے اس لوٹ مار کا کمیشن کسرا کو اور قیسر کو دیتے تھے اس لوٹ مار میں سے خود بھی کھاتے تھے کسر اور قیسر کو بھی کھلاتے تھے جس کو راستے میں پکڑا گیا پکڑا قافل کے قافلے لوٹ لیتے تھے اور مردوں کو غلام عورتوں کو لونڈیے بنا لیتے تھے ان کا مال چین لیتے تھے ایک غلامی کا نظام قبائلی نظام جنگل کا قانون لوٹ مار اب اکیلے ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ نے اس پوری دنیا کے نظام کو بدل دینا ہے اور اس کی جگہ عدل انصاف اور امن کو لے آنا ہے اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ چیلنگ کر دیا اور فرمایا دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے نبی نہ ہو اور کہے کہ مجھ پہ اللہ کا کلام آ رہا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اللہ کا رسول اس کے سامنے آ جا اور وہ کہے میں تو نہیں مانتا انہو لا يفلح المجرمون اللہ تعالی مجرموں کو فلاح نہیں دیتا اب بتا رہے ہیں کہ یا تو اللہ کا یہ بندہ نعوذ باللہ یا تو یہ ظالم ہے کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا رسول نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں یا تو یہ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یا یہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور تم نہیں مان رہے ہو یہ پھر سب سے بڑا ظلم اب یہ ہے درست یا یہ ہے درست اس کا فیصلہ کیسے ہوگا فرمجھے اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جو حق پہ ہے ہم اس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا ہم ساتھ دے دیں گے انہو لا يفلح المجرمون مجرموں کو اللہ تعالی کامیاب نہیں ہونے دے گا اور فرمایا کہ دیکھو فنتظرو اب تم بھی انتظار کرو اِنَّا مَاكُمْ مُنتَظِرُونَ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ اس پوری مجرم دنیا کے مقابلے میں اکیلا شخص کامیاب ہو جاتا تو سمجھ لینا کہ ہم اس کے ساتھ تھے اور اگر یہ مجرم دنیا کامیاب ہو جاتی ہے کیسر قصرہ قبائلی نظام یا لوٹ مار کرنے والے چودری اگر یہ سارے جیت جاتے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ یا اللہ کا رسول نہیں تھا اللہ اس کا ساتھ نہیں تھا آؤ اب دیکھو کیا ہوتا ہے تم سارے ملک کے اس اکیلے شخص پہ ٹوٹ پڑو اس کو تم قتل کر دو اس کا خاندان مٹا دو سب کچھ ختم کر دو اس کا تم تو بہت بڑے بڑے سردار ہو قبائل ہو کس را قیسر سب تمہارے ساتھ ہیں آؤ ملو کرو فنتظرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے پھر یہ گھوڑا اور یہ میدان اور عزیزانِ گرامی آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ عرب کے تمام قبائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قریش کی کشم کش کو غور سے دیکھتے رہے اور قرآن کی اس آیت کو انہوں نے میعیار ٹھہرا لیا کہ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا قریش کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر حق پہ ہیں اور اگر قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نعوذ بلا جان شوٹی قصہ ختم ہو گیا لوگوں نے سال ہا سال اس بات کا انتظار کیا کہ اس مارکے سے کیا برامد ہوتا ہے دیکھیں تو سئی اب مارکہ کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی دو آدمی تین آدمی چار آدمی پندرہ بیس آدمی بہت پریشان ہوئے ان کو حبشہ بھیج دیا یا تم حبشہ چلے جاؤ ظلم برداشت نہیں ہوتا پھر لوگ بڑھتے گئے سترہ سی آدمی ہو گئے ان کو پھر حبشہ بھیج دیا کہ یا تم چلے جاؤ یہاں مکہ میں گزارا نہیں ہوتا ہے تیرہ سال کی بات پھر پتہ چلے گا کوئی ایک سو اٹھائیس آدمی اور تیار ہو گئے ان کو حجرت کر کے آپ مدینہ منورہ میں لے گئے اب حبشہ والے لوگ گل لیجئے حجرت مدینہ کے لوگ گل لیجئے بمشکل دو سو قریب بنتے ہیں سارے تیرہ سال کی سال بچے بوڑھے جوان عورتیں غزوہ بدر میں تین سو تیرہ غزوہ اہد میں سات سو اب دیکھئے یہ ہے نا فنتظرو ذرا انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں یہ ہے موجزہ میاں پر روکو آؤ قتل کرو اور اتنی قتل کی سادشیں حضور کی ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام بیچارے رات کو سوتے تھے تو ننگی تلوار اس کا دستہ ہاتھ میں ہوتا تھا ان کو حضور کی ذات کے بارے میں اتنا خطرہ ہوتا تھا کہ نہ جانے کس وقت یہ لوگ آکے حضور پر حملہ کر دیں حضور کی ننگی تلوار لے حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ آیت نازل ہوئی کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے تو حضور نے کھڑکی سے سر نکالا فرمائے آلی واپس سے لے جاؤ اپنے گھر جا کے سو جاؤ اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے ادھر سے پوری دنیا کو کہہ رکھا ہے کہ قتل کرو آؤ جو جی بھی آتا ہے کرو پورے زور لگا لو اور غزوہ خندق کیا ہے آپ اندازہ کریں تمام عرب کے قبائل اکٹھے ہو کے اکیس ہزار کی تعداد میں مدینہ پہ پل پڑے پورے مدینہ کی سالے کی عبادی چار پانچ ہزار سے زیادہ نہیں تھی اکیس دن تک بٹھے رہے اکیس دن ایسا توفان آیا کہ سارے بھاگ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ کبھی نہیں آئیں گے اب ہم جایا کریں گے یہ ہم پہ کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے اب ہم ان پہ حملہ کیا کریں گے غزوہ خندق دو ہزار پھر آگے دیکھئے سلحہ دیبیہ کے موقع پہ چودہ سو عمرت القضاء کے موقع پہ دو ہزار اور فتح مکہ کے موقع پہ دس ہزار کرش کر مکہ فتح ہو گیا تمام قبائل نے پورے عرب نے فیصلہ کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جید گئے اور پتہ چلا کہ ان سارے قبائل عرب کے مقابلے میں جو قیسروں کی سرہ کے ایجنٹ تھے اکیلہ ایک شخص جو تھا وہ اکیلہ نہیں تھا اللہ اس کے ساتھ تھا اور ابو سفیان جب گرفتار ہو کے حضور کے سامنے آئے تو آپ نے یہی سوال کیا ابو سفیان تمہیں پتہ نہیں چلا بھی تک کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے انہوں نے کہاں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو ہم نے اپنے معبودوں کو بہت آزما کے دیکھ لیا بہت پکار کے دیکھ لیا کوئی ہمارے کام نہیں آیا ابو سفیان تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو کہلنے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان لگتا تو ایسے ہی ہے لیکن ابھی تک دل میں شک ہے آپ نے موقع دے دیا غزوہ حنین بارہ ہزار غزوہ تبوگ تیس ہزار حجت الودا ایک لاکھ چالیس ہزار اور جو آپ نے وفاد پائی ہے ویسالے پروردگار آپ کو ہوا ہے تو پانچ لاکھ صحابہ جو حضور کی زیارت فرما چکے حضور سے تربیت حاصل کر چکے یہ تھا ایک موجزہ اور پھر اس کے بعد ایک چیلنج فرما دیا کہ میری امت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک گروہ باقی رہے گا جو حق پہ ہوگا یہ ایک ابدی موجزہ ہے ہمیشہ ہمیشہ ایک گروہ رہے گا اور فرمایا کہ میری امت لا تجتمع امتی علی ضلالہ لا تجتمع امتی علی خطہ میری امت کبھی غلط بات پہ متفق نہیں ہوگی یہ ایک ابدی موجزہ چودہ سو سال ہوگئے امت نے آج تک جس جس موضوع پہ اجماع کیا ہے متفق ہوئی ہے وہ دین کا حصہ ہے وہ حق ہے علماء امت کبھی کسی غلط بات میں متفق نہیں ہو سکتے جہاں جہاں علماء امت نے اتفاق کر لیا ہے وہی حق ہے جس جس موضوع پہ اتفاق کیا ہے یہ اجماع یہ حضور کا ایک ابدی موجزہ ہے اور سنیے قرآنی مجید جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا وجود کسی ابدی موجزہ سے کم ہے میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں آج آپ کے پاس کوئی بہت اہم کتاب ہو کوئی ڈاکومنٹ ہو کوئی مسودہ ہو آپ چاہیں کہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو جائے آپ لیٹس ٹیکنیکس مایکرو فلم اس میں لاکرز اب تو انٹرنیٹ بھی آ گیا سب چیزوں کو آپ استعمال کر لیں اور یہ دعویٰ کریں کہ میری یہ کتاب جو ہے یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی اور ایسی ہی باقی رہے گی جیسی ہے نہ اس میں تبدیلی ہوگی نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی کوئی تحریف نہیں ہوگی ایسی ہی رہے گی ہزار آہ سال گزر جائیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ کر سکتا ہے اپنی کسی کتاب کے بارے میں اور میں فرد کی بات نہیں کرتا ہوں میں حکومت کی بات کرتا ہوں اور ایک حکومت کی نہیں میں کہتا ہوں دنیا کی ساری حکومتیں مل جائیں اور کسی ایک کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیں کہ صاحب یہ کتاب جو ہے یا یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے ہم نے ایسے طریقے اختیار کر لی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ہمیشہ باقی رہے گا کوئی یہ دعویٰ کر کے دکھا دے لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے باہد تین سو چار سو سال گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی آپ کے کتاب آپ کتاب کی بات کرتے ہیں جس زبان میں آپ نے کتاب رکھی وہ زبان بھی ختم ہو جائے گی انگریزی زبان میں چو سر کے قصے کہا لیا ہے نا پڑھئے وہ زبان سمجھ میں آتی ہے کسی کو شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں پڑھئے شیکسپیئر کی زبان کو سمجھ میں آتی ہے شیکسپیئر کے ڈراموں کا موڈرن لینگویج میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ زبان جو ہے پرانی ہو گئی ختم ہو گئی اپسلیٹ ہو گئی ہر زبان بدلتی ہے میرے دادا جو سرائی کی زبان بولا کرتے تھے اس لیے کوئی حضر خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ہم نشینوں میں سے تھے ان کے خادموں میں سے تھے جو زبان وہ بولا کرتے تھے وہ دیوان فرید کی زبان ہے میرے بچوں اس دن وہ زبان کو نہیں سمجھتے میں جب اپنے بچوں کو سمجھ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے علام پڑتا ہوں تو بیچارے وہ یوں دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ اسی نوے سال کے اندر زبان بدل چکی ہے آپ کتاب کیا دعویٰ کریں گے تین سو چار سو سال کے بعد تو زبان ختم ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے جب وہ زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کو آپ چاٹیں گے کیا کریں گے اندر آئیے دنیا میں ایک زبان ہے صرف ایک زبان صرف ایک زبان عربی چودہ سو برس ہو گئے اس کے شوشے میں بھی تبدیلی نہیں آئی میں جب سعودی عرب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا تھا بی اے کے طلبہ کو عام طور پر کلاسز ہوتی تھی تو میں جس زبان میں گفتگو کرتا تھا اور اس موضوع پر آتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو میں جس زبان میں لیکچر دے رہا ہوں یہ وہی زبان ہے جو عبو بکر صدیق کی سید عمر فاروق کی سید عثمان کی سیدنا علی جس زبان میں بات کرتے تھے میں اسی ڈکشن میں اسی زبان میں اسی اسلوب میں اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں کوئی فرق نہیں آیا چودہ سو سال میں آپ بیسویں صدی کے کسی مصنف کی عربی کی کتاب اٹھا کے رکھ لیجے اس کے بعد ایک ہزار سال پہلے کے مصنف کی کوئی کتاب اٹھا کے رکھ لیجے اوپر کا صفحہ پھاڑ دیجے جس پہ سن لکھا ہوا ہوتا ہے مصنف کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ آج کی کتاب ہے اس صدی کی کتاب ہے یہ ایک ہزار سال پہلے کی کتاب ہے یہ بارہ سو سال یہ تیرہ سو سال پہلے کی کتاب ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس دن قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی گھڑی کی سوئیوں کو وہیں روک دیا اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں آسکتی عربی زبان جو آج سے چودہ سو سال پہلے تھی وہی کی وہی زبان آج بھی ہے اور یہ دنیا میں واحد زبان ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی حفاظت کر دی اس لیے کہ وہ کیریئر ہے نا اس کا وہ تو حامل ہے اس کو اٹھا کے لانے والی ہے عربی زبانی ختم ہو جاتی تو قرآن کو کون سمجھتا تعالیٰ کا مسئلہ یہی تو ہوا ہے کہ ہیبرو زبان جو ہے برانی زبان جو ہے وہ خود ایکسٹنکٹ ہو گئی ناپید ہو گئی اب اس کو ڈھونتے پھر ہو زبان کو اب زبانی نہیں ہے تو کتاب کو کہاں سے لاؤ گے کہاں سے ڈھونڈ ہو گے عظیم موجزہ ہے کہ وہ کام جو آج ہم نہیں کر سکتے آج ہم کسی ڈاکومنٹ کی حفاظت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہمارے پاس سب کچھ ہے بھائی ہمارے پاس بینک لوکرز ہیں ہمارے پاس مایکرو فلمز ہیں فوٹو کاپیرز ہیں لائبریری ہیں میوزیم ہیں کیا نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اس زمانے میں جبکہ کچھ بھی نہیں تھا نہ کالیج نہ سکول نہ لائبریریہ نہ بینک لوکرز نہ پریس نہ فوٹو کاپیر نہ مایکرو فلمز نہ انٹرنیٹ یہ کہا جا رہا ہے انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون یہ پیغام ہم نے نازل کیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے لا مبدل علی کالیماتیں اللہ کے کالیمات کو کوئی بدلنے والا مائی کلال نہیں ہوگا لا تبدیل لکالیمات اللہ اللہ کے کالیمات میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی اور اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اب تک موجود سید عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اب تک موجود صحابہ کے زمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید یہ تاشخن میں نسخہ آپ کو مل جائے گا ترکی میں آپ کو بریٹش میوزیم میں آپ کو نسخہ مل جائے گا یمن میں حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا وہ نسخہ آپ کو مل جائے گا اور پھر تحریری طور پر محفوظ اور حفاظ کرام جن کے سینوں میں محفوظ کوئی حد حساب نہیں اتنا بڑا موجزہ وہ کام جو بیسویں اکیسویں صدی میں ہم نہیں کر سکتے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس کا دعویٰ کر دیا گیا گیا کہ اس کلام کو رہتی دنیا تک ہم محفوظ کر کے دکھائیں گے میں پھر از کر رہا ہوں کہ یہ کام ہم آج نہیں کر سکتے کسی اور ڈاکومنٹ کے بارے میں قرآن کے بارے میں بغیر اسباب کی یہ کام کر دیا گیا اور اس کے بعد دیکھئے نہ صرف اس کو محفوظ کیا گیا بلکہ پوری دنیا محققین سے کہلوا دیا گیا کہ ہاں یہ کلام وہی ہے محقق مسلم ہو یا غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو قرآن مجید کو کلام ربانی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اتنا ضرور کہے گا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں لیکن اتنی بات پکی ہے کہ یہ ہے وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا تبدیلی اس میں کوئی نہیں آئی ہے یہ بات ہر شخص پانے گا اس پہ کوئی پڑھلک آدمی اختلاف نہیں کر سکتا ہے دوسری بات عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کا جو دور ہے وہ عدبیت کا دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجزات وہ دور سہر کا دور ہے تو حضرت موسیٰ ایسا موجزہ لے کے آئے کہ اس نے سہر کو باطل قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تب کا دور ہے حضرت عیسیٰ ایسا موجزہ لے کے آگئے ایسی بیماریوں کا علاج کر دیا کہ تب بیچاری ناکاؤٹ ہو گئی اب مردے کو جندہ کر دیں تو کیا کرے بیچاری وہاں پہ تبیب کیا کرے کہ اس کا تعلق تب سے تو ہے نہیں کہ ایک آدمی کے نبزیں چھوٹ گئیں مر گیا ہے بیچارہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور اللہ کا رسول کہتا ہے خب بیزن اللہ ہمیں اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور مرہ ہوا آدمی کئی پہر سے کئی دنوں سے مرہ ہوا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو بیچارہ تبیب کیا کرے گا تب تو ناکا اٹھ ہو جائے گی ایسے ہی حضور کا دور جو ہے وہ عدبیت کا شائری کا خطابت کا زبان آوری کا دور ہے تو سب سے پہلا جو مارکہ ہو گیا وہ اسلوب کا ہو گیا زبان آوری کا ہو گیا اب جو قرآن مجید آیا ہے بطور کلام کے کہ اچھا بی تم سارے شائر مل جاؤ سارے عدیب سارے خطیب سارے نقاد لٹریٹیور تم سارے مل جاؤ اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی چھوٹی دو سطر کی تین سطر کی صورت ہے اس کے مقابلے کی لے ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِمِّسْلِ تم اگر شک ہے کہ یہ جو کلام ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے اس نے گھڑ لیا ہے تو ٹھیک ہے پھر تم سارے مل کے ایسا کلام تم بھی لے آؤ اور سوالی کہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کلام جو تم نے گھڑا ہے یہ ویسا ہی ہے واقعی جیسا کہ قرآن ہے کون فیصلہ کرے گا مَا اِوَدْعُوا شُهَدَاكُمِنْ تُونِ اللَّهِ اپنے ساتھیوں کو لے آؤ اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ والوں سے بلکل ہٹ کے اپنے قبیلے کے اپنے گھر کے لوگوں کو ان لوگوں کو جو روزانہ تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں وہ لوگ جو تمہارا کلام سنتے ہیں اور اس کلام کی عزمت کی وجہ سے سجدے میں گر جاتے ہیں ان کو لے آؤ اپنوں کو لے آؤ وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ اپنے شاہدوں کو لے آؤ مِنْ دُونِ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو فیصلہ اپنے گھر والوں سے کروالو وَإِلَّمْ تَفَعْلُو اور اگر تم نہ کر سکے وَلَنْ تَفَعْلُو اب یہ ہے موجزہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم کوئی کلام قرآن کے مقابلے میں لے آؤ اور تمہارے گھر والے یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ کلام قرآن کے مقابلے کا ہے یہ ہے موجزہ وَلَنْ تَفَعْلُو تمہارے گھر والے تمہارے بھائی تمہاری بیوی تمہارا بیٹا تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارے وفادار ساتھی وہ بھی کہیں گے سائیں بہت سے ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے سے پیار ہے احترام ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں تمہارے کلام کی کوئی قیمت نہیں یہ ایک عبدی موجزہ ہے اور یہ صرف عربی زبان تک محدود نہیں ہے دنیا کی ہر زبان میں دنیا کی ہر زبان کا عدیب شاعر خطیب نقاد کوئی کلام لے کے آئے اور یہ کہے کہ یہ قرآن کے مقابلے کا ہے اور یہ فیصلہ اپنوں سے کروا کے دکھا دے یہ ہے یہ چیلنج ہے اور قرآن کہتا ہے ایسا کبھی نہیں کر سکو گے اور کموں بیش عزیزانِ گرامی تیس مرتبے لوگوں نے یہ ایٹمٹ کی ہے کوشش کی ہے قرآن کے مقابلے میں کلام لائے ہیں تیس کے قریب ایسے جھوٹے لوگ آئے ہیں جو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سب سے پہلا انہوں نے جس کو اپنا حدف بنایا ہے وہ قرآنِ مجید ہے کہ لو ہم یہ لے کے آگئے ہیں کلام یہ قرآن سے افضل ہے مسلمانوں نے کوئی فتوہ نہیں دیا علماءِ قرآن اور مفتیانِ قرآن نے فتوہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ضرورت پڑھی ہی نہیں اس کے اپنے گھر والوں نے کہا گیا چھوڑا کیا بکواز کرتے ہو لے کے آگئے ہو کلام قرآن کے مقابلے میں یہ دوسرا موجزہ ہے یہ چیلنج ابھی تک باقی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے کے لوگوں کو چیلنج دے دیا نہیں یہ تو اب لکھا ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیلنج ہے جب چاہے کوئی شخص تباہ آسمائی کر لے اور جنابِ والا صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف اسلوب ہی موجزہ ہو بلکہ قرآنِ مجید کی جو تعلیم ہے جو اس کے معانی ہیں اس کا جو سسٹم ہے اس کا جو نظام ہے وہ اپنے جگہ پہ موجزہ ہے اور وہ بھی دائمی موجزہ ہے یہاں میں پھر ایک بات ارز کر دوں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں کوئی مذہب اختیار کریں پتہ چلے گا کہ مذہب کا تعلق صرف عبادت گھر سے ہے آپ عبادت گھر میں چلے جائیں ان کے خاص طریقے سے عبادت کر لیں بس مذہب پورا ہو گیا اب آپ ان سے کہیں گے کہ جناب ہمیں تو آپ کے مذہب کے مطابق سیاسی زندگی بھی گزارنی ہے ہمیں تو آپ کے مذہب کے مطابق تاجر بھی بننا ہے ہمیں تو عدالتی قانون بھی آپ کے مذہب سے لینا ہے ہمیں تو معاشی نظام بھی آپ کے مذہب سے لینا ہے وہ کہاں سے لائیں وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس جائیں آپ پورے یورپ میں چلے جائیں پورے امریکہ میں چلے جائیں جو جو مذہب وہاں پہ ہیں میں سے کوئی مذہب بھی اختیار کیجئے مذہب کا تعلق صرف عبادت گھر سے ہوگا بس اس کے بعد آپ کہیں اینسا پولیٹیکل سسٹم سیاسی نظام تو بھئی وہ تو پھر لوک بارکلے ہیوم روسوں کا بنا ہوا ہے وہ تو انسان کا بنا ہوا ہے اس کا تعلق کسی نبی سے نہیں ہے کسی مذہب سے نہیں ہے اچھا بھئی معاشی نظام بھئی وہ تو آدم سمیٹ سے چلنا ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کیپریلیس کا تو کسی مذہب کسی دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے پورا سعودی کاروبار دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے اچھا بھئی سماجی نظام ہم لیتے ہیں اس مذہب سے وہ بھی نہیں ہے بھئی عدالتی قانون عدالتی نظام قانون کا ڈھانچہ یار وہی اپنا مذہب سے نکال کے دے دو وہ بھی نہیں ہے وہ بھی سارا انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو یار کس چیز پر ہمیں عمل کر آ رہے ہو اگر مجھے روسوں کی تعلیمات پر چلنا ہے تو روسوں سے زیادہ ذہین آدمی میں خود ہوں میرے دماغ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں کہ میں روسوں سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا ہوں آج سے تین سو سال پہلے کا ایک بڑھا بے وقوف سا آدمی الٹی سیدھی باتیں کر گیا اس پر تم نے ایک نظام بنا دیا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ابراہم لنگن کی باتوں کو مانوں پاگل ہو گیا ہوں میں اس سے زیادہ میں خود ذہین ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جارج واشنگن کی باتوں کو مانوں یا میں کسی بھی فلسفی کی بات کو مانوں میں خود فلسفی میں پی ایش ڈی ہوں بھائی مجھے اللہ نے اس سے زیادہ سمجھ دی ہوئی ہے اس سے زیادہ قل دی ہوئی ہے پر ان کی باتوں کو ماننے سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنا ایک دین گھر لوں دنیا کے کسی مذہب میں چلے جائیے آپ کو کوئی نظام نہیں ملے گا انفرادی زندگی میں چند تعلیمات مل جائیں گی میں سچ بولو زندگی میں جھوٹ نہیں بولو کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو سنڈے کے سنڈے عبادت کر لو فلان دن یوم السبت میں عبادت کر لو بس سارا دین جو ہے اس کا مبلغ اتنا ہی ہے نظام آپ کو پوری زندگی کا نظام نظام حیات مکمل ذابطہ حیات کوڈ آف لائف زندگی کے ہر گوشے میں ہر پہلو میں ایک سیاسی نظام کے طور پر معاشی نظام کے طور پر سماجی نظام کے طور پر عدالتی نظام کے طور پر عزیزانِ گرامی یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے یہ صرف محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے یہ ایک موجزہ ہے اور دائمی موجزہ ہے اور پھر اس میں آخری بات ارز کرتا ہوں وہاں ختم ہو رہا ہے کہ دیکھئے قرآنِ مجید کا اپنا ایک سٹائل ہے ایک لٹری سٹائل ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور کی اپنی جو گفتگو ہے ذاتی گفتگو جیسے ہم حدیث کہتے ہیں اس کا اپنا دوسرا سٹائل ہے عزیزانِ گرامی انسانی زندگی میں ہر شخص کا صرف ایک سٹائل ہوتا ہے لیکن یہاں دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں مسلسل متوازی دو سٹائل جا رہے ہیں ایک قرآن کا سٹائل ہے ایک حدیث کا سٹائل ہے اور وہ بالکل الگ ہے قرآن کا سٹائل الگ ہے حدیث کا سٹائل الگ ہے معمولی سے معمولی عربی سے واقعیت رکھنے والا آدمی جب قرآن کی عبارت کو پڑھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ قرآن ہے جب حدیث کی عبارت کو پڑھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک دائمی موجزہ ہے کہ حضور نے ایک کلام اللہ دیا ہے جو قرآن کی شکل میں ہے اس کا سٹائل ہی الگ ہے اسلوب ہی الگ ہے ایک آپ کی اپنی ذاتی گفتگو ہے جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے اس کا سٹائل اس کا اسلوب اس کا ڈکشن اس کا لب و لہجہ اس سے بالکل مختلف ہے کہیں دونوں میل نہیں کھاتے اور یہ وہ موجزات ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہ موجزات ابدی ہیں میں نے ان موجزات کا ذکر نہیں کیا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی سے اس زمانے میں صادر ہوئے ان کی تو کوئی حد و حسابی نہیں ہے خوشاو دور کے یسرب مقام تھا اس کا خوشاو دور کے دیدار عام تھا اس کا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین آپ سوالات کر سکتے ہیں جی موجزہ اور کرامت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں موجزہ نبی کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے کرامت ولی کے ہاتھوں صادر ہوتی ہے میرے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخصی آگ کرانہ چاہتوں کی ذات میں آجائے تو اس کیا کرانہ سنگی روح سنگی نہیں اس کا علاج بہت آسان ہے اور قرآن مجید کی آخری دو سورتیں جو ہیں سورہ الفلق اور سورہ الناس ان کا کسرت سے ورد کیا جائے ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے اگر زد میں آ چکے ہوں تو ہر نماز کے بعد ساتھ ساتھ مرتبے پڑھا جائے تو اس میں علاج ہو جاتا ہے اس میں عام طور پر جو ہم بزرگوں سے جو ہم نے سیکھا ہے اس میں آیت القرصی ہے اور یہ کل سورہ الكافرون کل ہو اللہ سورہ اخلاص اور آخری دو سورتیں آخری دو سورتیں جو ہیں اس میں خاص طور پر ان کی بہت اہمیت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے مجھے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات دماغ میں ڈالی میں نے جہاں جہاں بتلایا بہت فائدہ ہوا جن لوگوں کے ہاں یہ شک ہو شہر کی صورت ہو ان کے لئے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ نماز میں جب سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف پڑھتے ہیں کل ہو اللہ ہو احد تو جرا سا اضافہ کر لیں کل ہو اللہ ہو احد کے ساتھ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس یہ دو سورتیں بھی ہر رکعت میں پڑھنے کی عادت بنا لیں ہر رکعت میں پڑھنے کی عادت بنا لیں ویسے سب لوگ کر لیں تو محفوظ ہو جائیں گے نماز کے بعد بھی فرض نماز کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے لیکن میں نے اس طریقے کو زیادہ مفید پایا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کل ہو اللہ کے ساتھ کل ہو اللہ احد کے ساتھ آخری دو سورتیں بھی ملا لیں سنتیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں تو ان میں چونکہ پڑھا جاتا ہے یہ ایک عادت بنا لیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حفاظت ہو جائے علماء اجماع کی ذریعے اس مسئلے پر کچھے ہو جاتے ہیں وہی سادر ہو جاتی ہیں کیا اجماع جو ہے موجودہ دیموکریسی کا حصہ ہے جمہوریت کا اور اس میں اجتہاد کا گزدگو ہے یا نہیں اجماع امت اس بات کا نام ہے کہ علماء کرام ایک مسئلے پہ اجتہاد کریں علماء کریں اور اجتہاد کریں اور اس اجتہاد پہ سارے علماء متفق ہو جائیں اس میں کوئی اختلاف نہ ہو اس کو اجماع کہا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں لوگوں سے ہاتھ کھڑ کروا کہیں کہ اجماع امت ہو گیا جن بچاروں کو دین کی علیو بے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بیٹھ کے دین پہ اجتہاد کرتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ صرف علماء کا کام ہے وہ اس مسئلے پہ اجتہاد کریں گے اور اس اجتہاد پہ اگر متفق ہو جائیں گے تو وہ اجماع کہلائیں گے اور اس میں تمام مسئلے کے لوگ ہوں گے یعنی اجماع امت وہ ہوگا جس میں کسی مسئلے کی کوئی تفریق نہیں ہوگی سب مسئلے کے لوگ اس میں متفق ہو جاتے ہیں اس کی بات کو میں ذرا ساگے بڑھاتا ہوں آپ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے اولوالعزم رسول ہیں اور حصی طور پہ جتنی زوردار موجزات ان کے ہیں ہم مردے کو جندہ کر دینا اب اس سے بڑی بات کیا ہو بہت کم اور جگہوں پہ ایسے موجزے نظر آتے ہیں لیکن لوگوں نے ان کا جو حشر کیا جیسے گندے الزامات ان پر لگائے اور جس طرح سے ان کو مارا پیٹا ان پر تھوکا ان کو پھر وہ کیا ہے اپنے خیال میں انہوں نے سزائے موت دے دی ایسے ہی حضرت یحیاء کو آپ دیکھیں اللہ کا کتنا ہی حسین پیغمبر ہے جس کی کہ اللہ تعریف کرتا ہے ایک گندی عورت کے کہنے پہ کہ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے ایک توافہ سے توافہ پہ کہتا ہے مانگو کیا مانگتی ہو وہ کہتی ہے یحیاء کے سر مانگتی ہو لا حول ولا خوة اللہ بلہ تو یحیاء کو زبا کر کے اس تشت میں رکھ کے اس توافہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اب یہ تو اب یہ ساری باتیں دے کہ پتا چلتا ہے کہ بھائی اللہ تعالی نے ایک اکھاڑا قائم رکھا ہزارہ سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجزہ یہ ہے کہ انتہائی مخالفت کے باوجود حضور کو یہ ارشاد فرما لیا گیا تھا بتا لیا گیا تھا کہ تمہیں ہم کامیابی دینے والے ہیں اور آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اس میں حصی موجزات ہیں لیکن زیادہ اس میں تعقل، تدبر، تفکر، علم، عدب وہ قالب آ گیا اس لیے کہ آگے جو دور آ رہا تھا وہ دور فلسفہ کا، سائنس کا، عدب کا آگے ہی کا دور تھا حصیات کا دور نہیں تھا حصی موجزات کا اور آپ کا بہت بڑا موجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی خراب محول میں آپ کی بحشت فرمائی کہ دنیا اس سے زیادہ جاہلیت کے محول میں نہ پہلے کبھی گئی نہ بعد میں کبھی آئی اس محول میں آپ کی بحشت فرمائی اور آپ کو کامیابی عطا فرما دی اور آپ نے دیکھا کہ خود بحجت الودا میں آپ نے فتح کے اعلان فرمایا کہ آج جاہلیت کا ہر طریقہ میرے قدموں کے نیچے ہے آپ نے جاہلیت کو کچل کے رکھ دیا حضور کا اپنے ذکر پر یہ ایک مشتقل موجزہ ہے کہ جہاں اور انبیاء کے موجزات آنے کے باوجود لوگ نہیں مانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے ذکر پر ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا پر فتح پائی اور آپ نے فرمایا حلق قیسر فلا قیسر بعدہ حلق قیسر فلا قیسر بعدہ قیسر حلاق ہو گیا ختم ہو گیا اور صرف ختم نہیں فرمایا اس کے بعد اب کوئی قیسر نہیں آئے گا اب وہ بادشاہتیں اور وہ سپر پاور کے طور پر کوئی قیسر آئے کبھی نہیں ہوگا فرمایا قیسر حلاق ہو گیا اور کوئی قیسرہ حلاق ہو گیا اس کے بعد کوئی قیسرہ نہیں آئے گا آپ دیکھیں کہ حضور کی تشریف آوری سے انسان کے حقوق کا جمہوریت کا ایک آزادی کا مساوات کا ایک دور شروع ہوتا ہے اور حضور کی تشریف آوری کے بعد کیونکہ حضور کے مشن سے سب سے پہلے قیسر ٹکر آیا ہے پاش پاش ہو گیا پھر قیسرہ ٹکر آیا ہے پاش پاش ہو گیا ہے اور اس کے بعد کوئی قیسرہ اور کوئی قیسرہ دنیا میں نمودار نہیں ہو سکا اب تو آش کے پتوں میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ اور کہیں نہیں ہیں بلکل نجائز ہے کسی صاحب کے ہاں جانا اس کی بات کو ماننا اس کی کسی تعلیم پر عمل کرنا شرعن حرام ہے صاحب تو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے اس سے بہت کم درجے کا مجرم قاہن ہوتا ہے جو سہر نہیں کرتا صرف آگے کے بارے میں الٹی سیدھی پیش گوئیاں کرتا ہے فرمایا جو ایک قاہن کی بات کو مان لے گا اعتبار کر لے گا چالیس زندگ اس کی کوئی عبادت خبول نہیں ہوگی تو قاہن تو بہت معمولی درجے کی چیز ہوتی ہے نا وہ تو ایک شاعری کرتا ہے نا وہ آگے کی پیش گوئیاں کرتا ہے صاحب تو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے تو اس کے ہاں جانے والا تو بہت بڑا مجرم ہے اس کی بات ماننے والا وہ تو بعض فقہ کے نظرین دین سے خارج ہو جاتا ہے آپ یہ ہے کہ اسلام ذاقہ حیات ہے باقی مزاہر جو ہیں وہ سارا احاطہ نہیں کرتے پورے سسٹم کا وہ صرف ایک مذہب کی حق تک رہتے ہیں عبادت کی حق تک رہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے اکرمان لوگ ہیں اتنے پڑے دکھے لوگ ہیں وہ پھر اتر رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں کس کا فصور ہے اس میں آپ کا فضور ہے اس میں میرا فصور ہے جمعنہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے ہیں ہم نے دین نہیں پہنچایا ہم پکڑے جائیں گے ہم اللہ کو مو نہیں دکھا سکیں گے ہم جواب نہیں دے سکیں گے میں آپ سے سچ کہتا ہوں لوگ ہماری بات سننے کو ماننے کو تیار ہیں ہم اپنے اپنی بداخلاقی کی وجہ سے اپنی بددیانتی کی وجہ سے اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنی شخصی کمزوری کی وجہ سے ہم نے دین کو سیاہ پردوں میں چھپا رکھا ہے بہت بڑے بڑے لوگ دین کو سیکھنے کو ماننے کو تیار ہیں ذرا سا باہر نکل کے دیکھئے اور ان میں جو شخص دین کی طرف آ جاتا ہے اور لپکتا ہے تو اتنا سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ آپ نے بہت ہم سوال کیا اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس میں ساری کوتہ ہی ہماری ہے ہم مارے جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے اس لئے میں بار بار رز کرتا ہوں کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور سکھائیں دعوت تبلیغ جہاد یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے